جنٹلمن آج کی یہ ویڈیو پی ایم ای ون ففٹی تری لانگ کورس کے انیشل انٹرویو کے بارے میں ہے بہت سے بچے سوالات پوچھ رہے انٹرویو کے حوالے سے کہ انیشل انٹرویو ہمارے ٹیسٹ میڈیکل اور فیزیکل کی کتنے بعد ہوگا انٹرویو انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا انٹرویو میں کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں انٹرویو کو ہم کیسے پاس کر سکتے ہیں یہ بہت سے بچے سوال پوچھ رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انٹرویو کی تو جب آپ کے انیشل ٹیسٹ ہو جاتا ہے باس سنٹر میں آپ کو اسی دن میڈیکل بھی ہوتا ہے باس سنٹر میں آپ کو ایک دن دے دیا جاتا ہے میڈیکل کے لیے ہفتے میں دو بار فیزیکل ہوتے ہیں آپ اپنا ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں فیزیکل کا جب آپ کو فیزیکل ہو جائے گا فیزیکل کے بعد انٹرویو کے آپ کو ڈیٹ دیں گے تو انٹرویو کے لیے جب آپ جائیں گے تقریباً آپ کو دس دن بھی مل سکتے ہیں پندرہ دن بھی مل سکتے ہیں بیس دن بھی مل سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سنٹر پہ لیکن وہ آپ کو بیس دن دے دیتے ہیں پندرہ دن بعد آپ کو بلا لیتے ہیں یا دس دن بعد آپ کو وہ بلا لیتے ہیں تو آپ نے ہر ٹائم ریڈی رہنا ہے دوسرا سوال بچوں کا ہوتا ہے انٹریویو انگلیش میں ہوگا یا اردو میں تو انٹریویو آپ کا انگلیش میں ہوگا کچھ سوالات وہ اردو میں پوچھ سکتے لیکن میکسیمم آپ کا جو سوال ہوں گے وہ انگلیش میں ہوں گے انیشل انٹریویو میں جیسے ہی آپ جائیں گے آپ کو سپیکنگ کے لیے ایک ٹاپک ملے گا ٹاپک آپ کا ہو سکتا ہے جی کشمیری شو پہ آپ نے بات کرنی ہے انگلیش میں qualities of true leaders ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے دو منٹ کے لیے انگلیش میں اسی طرح کے repeated ٹاپک ہوتے ہیں ہر کورس میں جو کہ آپ کو دیے جاتے ہیں اس پہ آپ نے بات کرنی ہوگی وہ انگلیش میں ہوگا complete آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنا introduction کیسے دینا ہے بہت سے بچے immature introduction دیتے ہیں my name is this, my father name is this, I am from lahore I did FAC from college کا نام بتا دیتے ہیں تو آپ نے introduction کو بھی proper تیار کرنا ہے merits and demerits آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کے اچھے ہونے چاہیے بہت سے بچے merits اور demerits میں وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو کہ 14 leadership qualities کے against ہوتی ہے مثال کے طور پر ان کو ایک بندہ چاہیے responsible آپ لوگ لکھ دیتے ہیں I am responsible demerits میں ایک بندہ ان کو چاہیے جس کا کردار ٹھیک ہوتا ہے آپ لوگ demerits میں بتا دیتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں میں relationship میں ہوئی یہ ساری چیزیں ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہ emotionally stable ہوتا ہے بچے demerits میں بتا دیتے ہیں میں غصہ کرتا ہوں ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے کہ جو confident ہوتا ہے بچہ بتا دیتے ہیں کہ میں shy ہوں میں زیادہ لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کر سکتا تو ان چیزوں کی وجہ سے بہت سے بچے reject ہوتے ہیں تو یہ بھی merits اور demerits بھی آپ نے اچھے سکرنا ہے اس کے بعد اگر بات کریں favorite personality کا یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی پسندید شخصیت کون ہے اور کیوں ہیں وہ اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ reject ہوگے تو کون سا career آپ adopt کریں گے اور کیوں کریں گے آپ سے آپ کے family سے related سوال ہوں گے کیسے سوال ہوں گے یہ ساری ہم آپ کی complete تیاری کروائیں گے آپ کو آپ کی personality کے according ہم تیاری کروائیں گے ایک بچہ اگر اسلامباد سے ہے دوسرا گلید بلتستان سے یہ دو بچے same نہیں ہو سکتے ایک بچہ اگر officer کے بیٹا ہے دوسرا مزدور کے بیٹا ہے ان دو بچوں کی سوچ same نہیں ہو سکتی تو یہ ہم آپ کو complete تیاری کروائیں گے آپ سے آپ کے hobbies سے related سوال پوچھے جائیں گے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر cricket آپ لکھیں گے کون سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے football لکھیں گے کون سے سوال پوچھے جائیں گے morning walk لکھیں گے کون سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے کیا ایک بندہ جو کہ اپنے sports میں لکھتا ہے ایک لکھتا ہے جی football دوسرا لکھتا ہے table tennis تو کیا football والے کو وہ prefer کرے گا یا bedminton والے کو ظاہری بات ہے football والے کو کرے گا وہ outdoor بھی کھیل رہا ہے اس کا stamina بھی اچھا ہے وہ team work بھی کر رہا ہے وہ responsible بھی ہے captain ہے voice captain ہے group کا ہی game وہ کر رہا ہے لیکن آپ تو individual game کا بتا دیتے ہیں بچوں کو ان چیزوں کا پتا نہیں ہوتا اسی وجہ سے بہت سے بچے initial interview میں reject ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ 15-20 دن بھی اچھے سے تیاری کر لیں initial interview کی اگر آپ کو پتا ہو آپ کے پاس proper guidance ہو پندرہ سے 20 دن میں آپ اچھی طرح سے initial interview کی تیاری کر سکتے ہیں انگلیش speaking پہ بھی ابھی سے کام کریں انگلیش میں ہوگا آپ کا interview mostly سوال آپ کے انگلیش میں ہوں گے confidence وہ دیکھیں گے body language دیکھیں گے communication skills آپ کے دیکھیں گے journal knowledge کے specific سوال ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے family background سے related سوال پوچھیں گے اس سے جو آپ لکھیں گے initial interview سے پہلے اس سے related آپ سے سوال پوچھیں گے پتا ہونا چاہیے آپ کو اس سے کیسے لکھنا ہے بچے میرے پاس جب آتے ہیں تیاری کرنے کے لئے ان کو اس سے لکھنے کا method ہی نہیں پتا ہوتا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس سے میں دیکھا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تب ہی آپ اپنا initial interview پاس کر سکتے ہیں تو ابھی سے تیاری start کریں time آپ کے پاس کم رہ گئے مزید اپنا time ضائع نہ کریں جس قسم کبھی آپ کو مسئلہ ہو کسی بھی چیز کا information آپ کو چاہیے تو یہ screen پہ آپ کے سامنے whatsapp کا number شو ہو رہا ہے یہ اگر کوئی confusion ہے آپ comment میں بھی پوچھ سکتے ہیں whatsapp number آپ کے ساتھ share کر دیا گیا ہے اسی whatsapp number پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا اللہ آپ سب کو کمیاب کریں